دیکھئے جوینائل جسٹس پہ جو بحث اس وقت ہندوستان میں چل رہی ہے یہ پہلا دیش نہیں ہے جہاں پر یہ بحث نہیں چلی ہے امریکہ میں بحث کافی دیر چلی تھی جب جوینائل ڈلینکوینسی ڈکلیئر کی گئی تھی کہ جو اٹھارہ سال سے کم ہو اس کو جووینائل کورٹس میں جانا پڑے گا کہ وہاں بھی اپراہ اتنی تھے کنن اپراہ یہاں پر اتنے جوونائل کی دربار اب مین ویواد یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں جسٹس سسٹم سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بدلہ لیا جائے وینجنس جیسے کہتے ہیں یا انصاف یہ ایک بدلہ اور انصاف کے بیچ میں کبھی کبھی ٹکراو ہوتا ہے اور کبھی کبھی دے بوت کو ہینڈ ان ہینڈ اب میرا مین چیز یہ ہے کہ اس تائم پہ کہ یہ بل کو پولیٹسائز نہیں کرنا چاہیے یہ بہت ہی اہم مدہ ہے کہ ہمارے جو یوک ہیں جو سولہ اٹھارہ سال کے بیچ میں ہیں جو یہ بل کہہ رہا ہے کہ ان کو اتنی کڑی سدا دینی چاہیے جتنے ایڈلٹ کو ملتی ہے اور ان کو ایڈلٹ پریزنز میں شامل کر دینا چاہیے اور پھر اس کا مطلب کہ جوونائل جسٹس سسٹم ہے یا تو وہ بلکل ختم ہو جائے گی یا ریویم کرنا پڑے گا اسے یا تو وہ سولہ سال کی عمر سے ینگ جو کم ہے ان پہ لاغو ہوگی اب اس مین چیز ہے کہ جو کرائم اس طرح کا جو کرائم ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے اس کے سوشل کارن کیا ہے اس کے سماجی کارن کیا ہے جیسے کہ لاؤ این آرڈر دلی میں بہت خراب ہے تو پریونشن پہ ہم لوگ اتنا ہی توجہ کیوں نہیں دیتے جتنا ہم کہہ رہے ہیں کہ جوونائل جسٹس کو بدلا جائے اور جیسے کہ یہ کرائم پولٹک بدائیوں میں جو ریپ ہینگنگز ہوئے تھے وہ بھی کس طرح سے تھپ کر دیا گیا تھا سی بی آئی کس طرح سے اس میں آئی تھی کیس کی کلوچر ہو گئی کوئی ایویڈنس نہیں ملا یہ سب چیزیں ہمیں ایک ساتھ جڑ کے دیکھنے چاہیے اب یہ جو لڑکا ہے جس کو نربہ کانڈ میں اب تین سال کے بعد وہ جوونائل دیٹنشن ہوم میں تھا اس کو ریہا کر دیا گیا ہے میرے خیال میں اس پہ سونچ اس بات کی ہونی چاہیے کہ اگر یہ اٹھارہ سال کی عمر کروس کر جاتا ہے تو پھر اس کو پھر ایڈلٹ جسٹس سسٹم میں کرمیل کوڈ پرسیڈر سی آر پی سی اور آئی پی سی میں شامل کرنا چاہیے یا اسے کوئی پبلک سرویس کمیونٹی سرویس عمر بھر کے لیے کرنی چاہیے یا جو کوئی جوونائل جس نے کرائیم کیا ہو کسی نے اپراد کیا ہو اس کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اٹھارٹ کو ملتے ہیں